وہ تو میں نے بولا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن بلوچ یکجیتی تحریک کے جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی اور اس اہم ایشو پر جو تربت میں جو واقعہ ہوا ہے بالاچ بلوچ کا اس کے حل کے لیے اگر کوئی حل نہیں نکل پاتا تو وہ اس طرح دیکھے ہیں جب تک گورنر صاحب جانے جب تک گورنر صاحب جائیں گے اور مسئلہ حل کریں گے اندی میم بائل آپ احتجاج کر دے ہوں گے یا گورنر صاحب کل جا رہے ہیں نا تو ابھی بھی جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے ہمارے پولٹیکل ورکرونٹ کے ساتھ جاں گے صدح صاحب پانچ ساعت تک آپ بابات میں رہے ہیں یا پانچ سال میں نہیں رہے لا پتہ افراد کے حوالے سے بھی اپنے آواز پھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تنہیں عرصے میں انہوں نے بات نہیں مانے اور اب ایک بار پھر آپ کہہ رہے کہ گورنر صاحب جائیں گے بات کریں گے اگر مانا تو چی نہیں مانا با استفادہ دیں گے ابھی بھی آپ انتظار بھی ہوگر رہے اس بات کے وہ مانیں گے آپ کو لگتا ہے کہ مانیں گے نہیں میں پھر ایسے کرتا ہوں بھئی گورنر صاحب کو یہ تلوار دے دیتا ہوں ہاں وہ تلوار دے دیتا ہوں کہ سب کی گردنیں اڑا کیا ہے گورنر صاحب یہ بتا ہے آپ اس نام بات جا رہے ہیں آپ اتا فرصہ کافی دیرنا مسئلہ اور ابھی تو جو درنے پہ جاتے ہیں یعنی بلوستان کو کھاتے مشمار نہیں کرتے ہیں جو یہاں جاتا ہے جو وہاں جاتا ہے تو آپ آجی بات آپ باق سے بات کریں گے باقر سے بات کریں گے اس میں ایک کمیں ایڈشن کرنے چاہوں گا چمن میں بھی دو مہینے سے درنہ چل رہا ہے آپ چمن بھی گئے یہ جو یہ ایشو اٹھانے جانے بلوستان کا ایشو وہ بھی ایشو کیا اس کے بعد نہیں وزیراعظم سے ملنے کا تو پھر بہت سارے باتیں وہاں پہ صرف یہ کہ میں ایک دفت تو وزیراعظم تک تو میں پہنچ جاؤں کہ بلوستان کے جو مسائل ہیں جو بلوستان کے جو باتیں ہیں ان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے بے ستے گورنر یہ ضروری ہے کہ میں مرکز کا نمائندہ ہوں میں جا کر وہاں پہ وزیراعظم صاحب سے ملوں وہاں دوسری جو ہمارے نگران ہے وہ سے ملوں تو یہ تو مدلے ایک ضروری بھی ہے اور یہ اکمی بنتا ہے ان لوگوں کا بلوستان کے عوام کا آپ جو کمیشن بنی تھے آپ آئے تھے اس کے بعد وہ سب میں کوئی کمیشن کی ریپورٹ اس کے بعد عدارت کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے کتنے لوگوں کی جو مرسنگ اور کیسز ہیں وہ آپ میں سب میں کروا دیئے ہیں بعد میں عدارت نے آپ سے دعایا ہے وہ کیس کہاں ریپورٹ دیکھیں اسلامباد آئی کورٹ نے جسر اثر ملان اللہ جب وہ اسلامباد آئی کورٹ کے جج تھے اس نے یہ کمیشن بنائے تھا اس زمانے میں اس کی ذمہ داری دی گئی تھی اس کا کنوینیر چیرمنٹ سینٹ تھے تو وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جو بھی وجوہ تھے اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا پھر فیبرری مارچ میں یا مئی میں مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی اور ان چھے مینوں میں پچیس کے قریب ہم نے اس کی اجلاس پلائے آپ کی وجودی میں کمیشن کے ممبران کو اس کیمپ میں بھی لائے تھا مسنگ پرسنز کی کیمپ میں ہم نے ہائی کورٹ پہ لائے بلوسانی یونیسٹری میں اصل میں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اسلامباد میں قائد اعظم یونیسٹری میں جو بلوسانس بلوچ سٹوڈنٹ سے ان کو حراسہ کرنے کیا یا وہاں سے چند ایک جو سٹوڈنٹ مسنگ تھے ان کے لیے کیونکہ پھر جب اس کا ٹی آر کی اختیار کمیشن کو دیا تھا تو پھر ہم نے اس کو وسیع کر دیا رپورٹ ہم نے ان کی بھی دیئے جو مسنگ پرسنز ہیں مین وہ تھے لیکن تمام وہ مسنگ پرسنز جو بلوسان میں ہم نے ماما قدیر کی جو کیمپ تھا وہاں سے بھی اس کی فگر لیئے مختلف پھر ہم نے لوگوں سے ایمیل کے ذریعے سے وہ فگر لیئے وہ تمام کی تمام ہم نے جمع کی اس کے ہماری ذمہ داری کمیشن کی وہ تھی اس جب ہم نے سمیٹ کیا وہ تو کمیشن کا خود جو ہے نا وہ ختم ہو گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں بجی نہیں ہمیں بلائے ہاں ان کو انڈر ٹیکروں کو بلائے تھا وہ گئے وہاں پر مسنگ پرسنز کے جو غرصہ تھے ان کو کھانے پی دعوت دی تھی جنہوں نے ان کے کھانے سے بھی انکار کیا دیا تھا مزاقتا انہوں نے بلوسان کے ان مسنگ پرسن پر مزاق بھی کیا کہ جی کوئی بیوی سے بھی لڑکے جاتا ہے تو وہ بھی مسنگ ہے تو موصوف خود بھی کچھ دن مسنگ ہوئے تھے اب وہ پتہ نہیں اس کو مسنگ کیا گیا تھا وہ بھی گھر سے ناراض ہو کے گئے تھے وہ اس کا جواب وہ خود ہی دیں گے لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ ہم نے اس میں سربل گیا تھا دوسری ایک بڑی بات کچھ عرصے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوسان جو ہے نا نائن الیون کے بعد جیکمہ آباد ائرپورٹ پسلی ائرپورٹ پر آپ نے دیکھتے تھے اس آسمان پر جو جاز آتے جاتے تھے بلوسان بلکل تورہ بورہ بنائے ہوگا تھا پولٹیکل پارٹیوں کا کوئی شامل ہو رہا ہے کوئی نکل رہا ہے کسی کو کہاں پہ بیج دیا ہے کوئی ریورڈ کی شکل میں جا رہا ہے کوئی بس کے سواری کی شکل میں جا رہا ہے لیکن اس کیمپ میں کسی نے آنے کی زیمت نہیں کی تب یہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے ان پولٹیکل پارٹیوں کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں وہ پولٹیکل پارٹیاں جو اس کو ایشو نہیں سمجھتے ہیں وہ بلوسان کے لوگوں کے ساتھ دو خاص کر رہی ہیں سردار صاحبی آرہی سیاسی جماعتیں جو ہے پیپس پارٹیوں مسلمی بنون ہو یا یہی جماعت پیڈی ایم میں آپ کے ساتھ سارے اتحادی تھی کل کو تو پھر یہ جو تاثر اب یہ دیا جا رہا ہے کہ اگلی باری پھر کوئی کہتا ہے زرداری وہ کہتا ہے جی میاں صاحب آرہے تو انہی لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا پھر اتحاد ہوگا یہ جب بلوسان کی ایشو کو بلوسان کا ایشو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو آپ پھر ان لوگوں ساتھ جا کے کیوں بیٹھتے ہیں پہلے الیکشن تو ہونے دو پہلے الیکشن تو ہونے دو اس کے بعد کون باری ہر کی ہر کسی کے آتی ہے یاری ہر کسی کی ہوتی ہے لیکن وہ جادو کی جو ہے نا ڈبے سے جو فال نکالتا ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے تو جب وہ الیکشن ہوں گے پھر ہم بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے کہ جی ہم کس کے ساتھ اتحاد کر سکتا کرنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں کریں کب نہیں رہا ہے بھئی ہم تو دیکھیں پولٹیکل لوگ ہیں ہم اس پروسس سے ایک بار نہیں کئی بار گزر چکے ہیں ہم تو اپنی کوشش تو کر رہے ہیں اب ہم نے جب بھی الیکشن لڑائے ہم نے عوام کی طاقت اور عوام کی حمایت اور عوام کی بلبوتی پر لڑائے اس بار بھی ہم لڑیں گے الیکشن کسی کے عاشیر بات سے ہم نہیں لڑیں گے عوام کی بلبوتے اور عوام کی عاشیر بات اور عوام کی طاقت سے لڑیں گے اور جس کسی الیکشن کو عوام کی بلبوتے کی الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ذمہ دار پھر حکمران خود ہوں گے اور دوسرا بات ایک چیز ہے آپ لوگ الیکشن کی طرف اس مسئلے کو نہ ڈائیوٹ کر رہے ہیں نہیں بات سنو ایک چیز تو ہم لوگ سارے ساتھ ہوتے ہیں جو فوکس ہے سردار سب کی باتوں کا کل کوشش کرلو کہ اس چیز کو آپ فوکس کرلو اپنے طرف سے سرخیاں جو ابھی اسوال ہوتا ہے تم لوگ سرخیاں بناتے ہو میں ایک دنچہ کل یہ جو ذمواری ہے ہر وہ اس کے دوسرے لوگ آدھا کر کرоронے یہ آپ کی بھی بچے ہیں آپ کی بھی لوگ ہیں آپ کی بھی بین بہنے تو آپ فوکس کرے جو سردار ستا کی بات ہے آپ ان کو فوکس کرلی بجائے سے کل سرخیاں میں جو ہے آپ اپنا مات چلا ہو گے میں یہ جو بات بات سنو پارٹی کا پارٹی کا جو بات ہے وہ امارے لے رہی سب کے لئے قابل قبول ہونا چاہیے میں اس پارٹی میں کام اور کر بھی نہیں تھا ان کے ساتھ بیٹھنے والا نیتہ سے نیر نایف صدر تھا تو یہ چیزیں جو ہے پارٹی جس طرح کی ہمارے دوست بیٹھے ہوگئے میں بھی اسی طرح کا پارٹی کا وہ ایک زموار آدمی ہو تو زموار آدمی جو ہے وہ پارٹی کے ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اور اپنے صبح کے لئے یا اپنے دوستوں کے لئے وہ سب پوچھ میں آج جو میں آیا تھا لگوں نے مجھے نہیں بلائے میں آیا تھا کہ میں صدار صاحب کی بات بھی سن لوں کل جب میں ادھر جاؤں گا ان کے ساتھ جو بات کرتا ہوں تو مجھے جب کچھ پتہ ہی نہ ہو تو میں کیا کروں گا میں پرلات میں بھی اس چلے گیا میں ادھر بھی آ رہا تھا یہاں بھی بھی میں آ رہا تھا ان لوگوں سے بھی مننے کے لئے کہ اگر اس کوئی بات لیں تو میں یہاں کے یہاں کے حوام سے دور تو نہیں ہوں صرف آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل جو آپ سٹیٹمنٹ لگاؤ گے فوکس وہ کل یہ سرخی لگا نا سرخی پوڈر نہیں لگا نا جو آہ جو آہ چمم نے جبنا جا رہی ہے دوسرا علیہ کی نظاروں کی تاتھا نے دوسرا ہم بات گئے لاتی چارٹ گوا کیا دورستان میں الیکشن کی کوسس کو ثبوتہ کرنے کی اکراتش نہیں ہے گی دیکھیں جو قوتیں گئے الیکشن کرانا نہ آپ کے بس میں نہ ہمارے بس میں آئین میں ہے آئین جب اسمبلیاں ڈیزول ہوتی ہیں تو زیادہ زیادہ جو ہے نوے دن کم سے کم ساٹھ دن ہم نے نوے کی بانڈری تو کراس کر دی ہے نا اب ایک سو چالیس کی بانڈری پر ہم لو آکے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ تو کوئی یہ جو نگران حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ خود غیر آئی نہیں ہے اگر حقیقتا دیکھا جائے وہ تو غیر آئی نہیں ہے اور اگر سبوٹاج کرنا کوئی چاہتا بھی ہے تو وہی قوتیں ہوں گی جس کے سامنے آپ بے بس ہیں جس کے سامنے آپ کے کیمرے بھی بند ہو جاتے ہیں ان کی بیٹری لو ہو جاتی ہے ساکتا ہے